اب قرآن کی روح سے اتنا تو ثابت ہو گیا کہ یہ جملہ کسی کا ہے اب یا تم بتاؤ کس کا ہے یا ہم سے سنو کس قرآن کہہ رہا ہے قَالُوا قَالُوا وہ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ہم تو اللہ کے ہیں اللہ کی طرف جا رہے ہیں میں نے کیوں کہا تھا کہ براہ راست موضوع سے جڑا ہوا تو نہیں ہے مگر ہے موضوع سے جڑا ہوا اب یہاں پر دو چیزیں تھیں قَالُوا میں نے قَالُوا سے استدعال کیا ہے کہ یہ وہ شانِ تلاوت ہے یہ شانِ تلاوت ہے جس شانِ تلاوت کو قرآن نے محفوظ کیا علمِ شانِ تلاوت کی بنیاد یہ ہے ہم کہتے ہیں نا کہ ہم نے وہ آیتیں وہ فقرِ جمع کی ہیں قرآن کے جو معصوم نے مختلف مواقع پر تلاوت کی ہے کبھی یہ ہوا کہ آیت پہلے اُدری تلاوت بعد میں ہوئی کبھی یہ ہوا کہ تلاوت پہلے ہوئی آیت بعد میں اُدری قرآن نے شانِ تلاوت کو محفوظ کر لیا قرآن نے محفوظ کیا شانِ تلاوت کو بس اب رب دے دوں وہاں بھی شانِ تلاوت ہے جو آیت میرا سرنامہ ہے وہ بھی شانِ تلاوت ہے یہ بھی شانِ تلاوت ہے یعنی جملہ کسی اور کا ہے جو قرآن نقل کر رہا ہے سلوات پہلے محمد وآلیم شانِ تلاوت شانِ تلاوت شانِ تلاوت اب موضوع سے کیسے مربوط ہے جتنی بھی فلسفے اور علم کلام کی کتابیں لکھی گئی ہوں دیکھئے میری مجبوری ہے کہ صحت تو کمزور رہتی ہے مگر جب مجلس پڑھتا ہوں اور کوئی فضیلت پڑھتا ہوں یا مسئیبت پڑھتا ہوں تو پھر میں زبان ہوتھوں سے نہیں پڑھتا نا اور کیا اس میں ارادہ داخل نہیں ہوتا ہے اس میں کوئی تسنع نہیں ہے پھر تو میں پورے وجود سے پڑھتا ہوں جو اللہ نے جتنا وجود دیا ہے اس میں کوئی ارادہ داخل نہیں ہے اور اس کے بعد ظاہر ہے اس کا اثر طبیعت پر پڑھتا ہے تو ہو سکتا ہے دیر تک گفتگو آج بھی جاری نہ رکھ سکوں بہرحال موضوع سے مربوط یوں ہے کہ علم کلام میں فلسفے میں جتنی بحثیں آخرت پر کی گئی ہوں مبدع سے لے کر معاد تک عزل سے لے کر عبد تک توحید سے لے کر آخرت تک اگر اس کا کوئی خلاصہ لے کر نے بیٹھے کاش یہ لطیف بات منتقل ہو جائے کتنی بحثیں ہیں توحید حق کی بحث آخرت کی بحث آخرت میں نجات کی بحث آخرت والوں کی شناخت کی بحث آخرت میں کون کامیاب ہونے والے ہیں آخرت میں کون کامیاب ہونے والے نہیں ہیں دنیا میں کیسے جینا چاہیے کیسے نہیں جینا چاہیے جتنی تھیورٹیکل اور پریکٹیکل بحثیں پھیلی ہوئی ہیں ہزاروں لاکھوں کروروں عربوں صفحات میں اس سب کا جامع ترین خلاصہ اور واضح ترین خلاصہ اگر کوئی ہو سکتا ہے تو یہ فطرہ ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ہم تو اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف جا رہے ہیں توحید کا بھی ذکر ہو گیا آخرت کا بھی ذکر ہو گیا اس دنیا میں رہنے کا انداز بھی بیان ہو گیا آخرت میں کون نجات پانے والا ہے اس کا بیان بھی ہو گیا صلوات پہنے محمد وعالم یہ ہے بلاغت علوی کوئی نحج البلاغہ پڑھے یا نہ پڑھے چشم مشیت نحج البلاغہ پڑھتی ہے یہ بلاغت علوی ہے اسی لیے میں نے کسی سلام میں کہا ہے کہ سجایا ممبر پرفانے اپنے زینوں کو بے احترام خطیبِ بلاغتِ سمدی بے احترام خطیبِ بلاغتِ سمدی سجایا ممبرِ عرفانے اپنے زینوں کو یہ علی ہے خطیبِ بلاغتِ سمدی ایک چھوٹا سا جملہ علی کی زبان پر آ گیا تو مشیت جھوم اٹھی رسول بشارت دے دو بشارت دے جو یہ کہنے والے ہیں جب ان کے کہنے پہ بشارت ہے تو ان کے کرنے پہ کیا کیا بشارت ہے ان کی زبان سے ایک جملہ نکل جائے تو بشارتیں اترتی ہیں اب یہ جب قربانیاں دیں گے تو کیا حشر ہوگا ان کے ایک جملے پہ مشیت ناز کرتے ہیں بس اب ایک فرمائش کر دی ہے انہوں نے تو میں وہ جملہ عرض کر دوں اگرچہ یہ بات کبھی پڑھ چکا ہوں لیکن ظاہر ہے کہ یہ وہ مطالب ہیں جو کبھی فرسودہ نہیں ہوتے اور فضائل کی لذت کبھی کم نہیں ہو سکتی اور اگر کسی کو فضائل کی لذت محسوس نہ ہوتی ہو تو انس کی انسانیت میں شباہ ہو سکتا دیکھو بس فرق ہے باپ اور بیٹے میں فرق ہے باپ اور بیٹے میں فرق ہے کیا کمال کا فرق ہے اب یہ تے کرنا بھی مشکل ہے کہ کون سا کمال بڑا کمال ہے بیٹے کی شان یہ ہے کہ جو یہ کہہ رہا ہے وہ لکھ رہا ہے باپ کی شان یہ ہے کہ جو وہ لکھ رہا ہے وہ پڑھ رہا ہے تاریخ ہے حضرت ابو طالب جو اپنے وقت میں صاحبِ ولایت تھے ولی حق تھے ولی برحق تھے اور ایسی ولایت کسے نصیب ہوئی ہے دنیا میں جس کے زیرِ ولایت ختمِ نبوت پروان چڑھے ایسی ولایت کسے نصیب ہوئی ایسی گارڈینشپ کسے نصیب ہوئی ایسی ولایت جس کے زیرِ ولایت مقامِ ختمِ نبوت پروان چڑھے اور نہ صرف یہ کہ پروان چڑھے جس نے ولایت کا حق ایسے ادا کیا ہو کہ اس کے فیل کو خدا اپنا فیل قرار دے کون ہے شان اس کی کیا ہے دلیلِ ولایت کیا ہے دلیلِ ولایت ایک دو دلیلیں ہیں بہت سی دلیلیں ہیں دلیلِ ولایتِ ابو طالب مگر آج صرف ایک عرض کر رہا ہوں کہ جنابِ ابو طالب نے دو خطبے پڑھے ہیں اپنی زندگی میں نکاح کے